بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ورکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ اور جناب کیسے جاری ہے ایکزیم کی تیاریاں کافی سٹوڈنٹس جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ کوئی موٹیویشنیل ویڈیو جو ہے وہ بنائیں سو ڈیٹ اگر ہمارا دل نہیں کر رہا پرائی کرنے کو ایکزیمز دینے کو کبھی نیوز آتی ہے ویپر ہونے ہے کبھی نہیں ہونے کس طرح کے ہونے ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فیڈ اپ کر دیتے ہیں پرہائی سے تو اس حوالے سے کوئی موٹیویشنیل ویڈیو بنائیں سو ڈیٹ ہم جو ہے وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سٹڈی کر پائیں تو اس کے لئے میں نے یہ آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے اور سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اینٹ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ ہر پوائنٹ آپ کے لئے بہت افیکٹیو ہوگا بہت ہیلپول ہوگا آپ لوگوں کے لئے جو ہے وہ بہت ہیلپ ہوگی اس میں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا پرومیس آپ کے ساتھ آپ لوگ ضرور سٹڈی کی طرف جائیں گے اور آپ کا خود بہت دل کرے گا سٹڈی کرنے کو تو سب سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کے بتا دوں جو جو میں پوائنٹس بتاؤں آپ لوگوں نے اس کو ایک لسٹ بنا کے اپنے پاس جو ہے وہ نوڈاؤن کر لینا ہے اور جہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں جو بھی آپ کا سٹڈی کا ایریا ہے سٹڈی ٹیبل ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ وہ پیس جو ہے وہ چپکا دینا ہے کسی طرح سے اس ٹیپ کے ساتھ یا وہاں پہ رکھ دیں کہ جیسے ہی آپ کا دل نہ کرے پڑنے کو آپ کی نظر اس پیس پہ پڑے پوائنٹس پہ پڑے آپ خود بخود کہیں کہ جناب ہم نے سٹڈی کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک لسٹ تیار کیا اس طرح سے سارے پوائنٹس کی ان پوائنٹس کی لسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں سے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں وجہ یہ ہے لسٹ دکھانے کی آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کی ورڈز میں کی ورڈز بولوں گی آپ نے نمبرنگ کے ساتھ لائن وائز کی ورڈز لکھنے ہیں اور آپ کو یہ باتیں خود بہت یاد آئیں گی جب آپ جس کو ریویو کریں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹس سہمبول یاد کرنا لکھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں موٹیویٹ ہو گئے آج آپ پڑھنا شروع کر دیا دو دن گزرے پھیرا آپ کا دل پڑھائی سے اڑ گیا تو یہ ہوگا کہ اگر پاس جب لکھا ہوا ہوگا تو آپ کی ہر بار اس پر نظر پڑھے گی تو آپ خود بہت پڑھائی کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو جن آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت موٹیویشن ملے گی اچھا جی سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سوچنا ہے اپنے لیے اپنے بڑے میں سوچنے سے پہلے آپ لوگوں نے پیرنٹس کے بارے آپ لوگوں کے پیرنٹس جو ہے وہ کس طرح آپ لوگوں کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں آپ چھوٹی کلاز میں تھے کیسے آپ لوگوں کو انہوں نے یہاں تک پہنچ جائے آپ نائیٹھ میں ہیں آپ ٹینٹھ میں ہیں آپ ایف ایسی کر رہے ہیں آپ بی اے بی ایسی کر رہے ہیں آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں جو جس کے بھی آپ نے ایگزامز دینے ہیں آپ ذرا سوچیں آپ یہاں تک کس وجہ سے پہنچیں آپ نے پیرنٹس کی سٹرگل کی وجہ سے پہنچی ہیں آپ کے پیرنٹس نے آپ کی مدر نے آپ کے فادر نے آپ کی فیسز دین آپ کے جو ہے وہ تمام یہاں تک پہنچنے سے پہلے یہاں تک پہنچنے تک آپ کی جتنی بھی خوشیں تھی پوری کی تو آپ ذرا ان کے بارے میں سوچیں کہ آپ اگر پڑھائی نہیں کرے آپ کا دیان نہیں ہے پرائی کی طرف آپ کا دیانی دودھ در ہے موبائل کی طرف یا اور ایکٹیویٹیز کی طرف تو اس سے آپ یہ سوچیں آپ کے پیرنٹس کتنا ہرٹ ہوں گے اگر آپ کا ریزرٹ اس پر سٹڈی نہ کرنے کی وجہ سے ریزرٹ خراب آیا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پیرنٹس کے دل پر کیا اثر ہوگا کیا ان کی آپ کے حوالے سے جو امیدیں ہیں ان پر پانی پھیر جائے گا اگر آپ پیرنٹس کے لیے سوچیں اگر آپ پیرنٹس سے سچی محبت کرتے ہیں تو پلیز ان کے لیے پڑھئے ان کے لیے تھوڑی دیر کچھ حرصہ یا ایک مہینہ یا ان کے لیے سٹڈی کریں اچھے مارکس لیں آپ ان کا پراؤڈ بن سکیں نہ کہ آپ کی وجہ سے ہر جگہ شرمندہ ہوتے پھر ہیں کہ فلاں اس کے بچے کے اتنے نمبر آئی اس کا بچہ فیل ہو گیا اس کا بچہ اتنے نمبر لے سکتا تھا پڑھنے ہی لے پایا آپ ان کا پراؤڈ بنیں ان کے لیے انبیرسمنٹ مت بنیں آپ نے پہلا پوائنٹ لکھ دینا ہے پیرنٹس پیرنٹس سے آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کا خیال ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے پیرنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے میں نے پڑھنا ہے سٹڈی کرنی اور اچھے مارکس لینے ہیں ان کے خواب پورے کرنے ہیں انہوں نے آپ کے حوالے سے جو خواب دیکھے کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا آرمی آفسر بنے گا پائلٹ بنے گا جو بھی اسے ریالٹیو آپ کے خواب ہیں پیرنٹس کے تو ان کو پورا کیجئے کم از کم پورا نہیں کر سکتے تو اچھے مارکس دو لیں جس سے ان کا خوصلہ تو بڑے کہ چلو میرے بچے نے مارکس اچھے لیے ہیں سٹرگل کی ہے میرے لیے ٹھیک ہے تو پیرنٹس کا پوائنٹ لکھیں یہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے لیے آپ نے سٹڈی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے لیے میری نظر میں بھی پیرنٹس ہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی نمبر ٹو نمبر ٹو پہ آپ لکھ دی دیئے کلاس فیلوز ٹیچرز ریلیٹیوز یہ جو ہیں وہ تین آپ لوگوں نے فرنڈس یہ چار جو ہیں وہ آپ نے ایک لیسٹ میں لکھ لینے ہیں نمبر ون پہ پیرنٹس آگئے نمبر ٹو پہ یہ چار لوگ ٹھیک ہے ریلیٹیوز ریلیٹیوز آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ رشتہ دار جب آپ کا ڈرزرٹ آئے گا رشتہ دار فون کر کے پوچھیں گے یا آپ کے گھر آئے گے پوچھیں گے ہاں جی سناو بیٹے کا کیا ڈرزرٹ آیا تو آپ اس ٹائم پہ امیجن کیجئے اگر آپ کے ڈرزرٹ بہت گندہ ہوا یا فیل ہوئے وہ ہیں یا پھر آپ نے بس پاسنگ مارکس لی ہوں تو آپ کیا آپ کے پیرنٹس بھی خود بھی بتاتے ہوئے شرمندگی میں حسوس کریں گے تو اس شرمندگی سے بچنے کے لئے آپ نے پڑھنا ہے ان کو فخر سے بتانا ہے جناب میرا اے پلس گریڈ آیا یا میرا بی اے گریڈ آیا ہے یہ نہیں بتانا پڑے گا کسی گریڈ آیا میں فیل ہو گیا یا آپ چھپتے پھریں ٹھیک ہے اگر آپ سے اتنی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں اب آپ دو طرح کے سٹوڈنٹس کی بات کر لیں ایک آپ وہ سٹوڈنٹس سمجھ لیں اچھے ٹوپرز لسٹ میں آتے ہیں یا آپ بہت کلاس کے اٹینٹیو سٹوڈنٹ ہے تو ٹیچرز کے آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن کہ یہ بچہ کچھ پرفارم کرے گا اس کی وجہ سے میرا نام بھی روشن ہوگا تو ٹیچرز کے ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو جب آپ ریزرٹ کار لینے جائیں گے سکول میں یا جس طرح بھی آپ کی ٹیچرز سے جب ملاقات ہوگی اگر آپ نے اچھے مارک سکیور کیا ہوئے تو آپ کونفیڈنس کے ساتھ ٹیچرز سے ملیں گے اور آپ نہ بتائیں کہ ریزرٹ میرا ایسے آیا تو کیوں نہ ٹیچرز آپ سے خوش ہو ٹھیک ہے تو اپنی ٹیچرز کے ایکسپیکٹیشن کو پورا کریں یہ نہ ہو کہ آپ روچ سکول جائیں یا کالیج جائیں ریزرٹ کار لینے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ٹیچر نے میرے سے ایکسپیکٹیشن کی تھی اور میں نے اس سے زیادہ اچھا پرفارم کیا دوسرا اگر آپ نیز سٹوڈنٹ کے کلاس میں ٹیچر آپ کو ہر ورڈ ٹونٹ کرتا تھا یا یہ کہ یہ اس نے پاس بھی نہیں ہونا ہے اس نے اتنے نمبر لینے ہے کلاس کے سامنے کلاس میں آپ کے ساتھ سے انسرٹ کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ٹیچرز ٹونٹ کرتے ہیں انسرٹ کرتے ہیں سارے بچوں کے سامنے تو آپ نے ان کو پروف کر کے دکھانا ہے کہ یہ دیکھو کہ میں نے کتنے اچھے مارکس لیں ہیں میں نے سٹڈی کیا اور یہ اس لیول تک آ گیا ہوں پیچھے نہیں رہا ٹھیک ہے تو ٹیچرز کا بھی پوائنٹ لکھنا ہے اس کے بعد کلاس فالوس کلاس فالوس بھی کا پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جناب کلاس فالوس بھی آپ کو پتہ ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے بچوں میں بچے ایک دوسر سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بچے ہیں کہ یہ بھی آپ سے آگے نمبر لے سکتا ہے تو آپ نے اس کا ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ اچھے مارکس لینے ہیں ان سے آگے نکلنا ہے اور پروف کرنا ہے کہ میں ان سے زیادہ بہتر تھا ٹھیک ہے تو کیونکہ ایک تیچر کی دو تین بچوں پر نظر ہوتی ہے کہ یہ بچے اچھا پرفار فارم کریں گے تو آپ نے ان سے آگے نکلنا ہے اگر آپ اچھے اور لائف سٹڈنٹ ہیں اگر آپ نیل سٹڈنٹ ہیں ایوریج ہیں تب بھی آپ نے اپنے مقابلے والے سٹڈنٹ دیکھنا ہے کہ یہ مجھ سے ذرا مجھ سے ذرا تھوڑا سا اچھا سٹڈنٹ ہے یا مجھ سے تھوڑا سا کم لیول کا سٹڈنٹ ہے تو میں نے اس سے آگے جانا ہے اچھے مارکس لینے اچھے رینک میں آنا ہے تو کلاس فیلوس کا ذہن میں رکھیں کیونکہ کلاس فیلوس کا بھی جو ہے وہ کونس ایفٹ بڑا اچھا ہوتا ہے موٹیویشن کے لیے کہ جناب کمپیریزن جو ہے وہ بہت میٹر کرتے ہیں جہاں کمپیریزن ہو وہ چیلنج ہو وہاں پہ سٹڈنٹ جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں اچھا جی اور اس کے بعد جہاں جہاں دے فرینڈز فرینڈز اگر آپ کے اپنے کلاس فیلوس بھی ہے یا ادر دن کلاس فیلوس ہے کی بات کر لیں تو آپ نے امبیرسمنٹ ہوتی ہے جناب جب وہ آپ سے آپ کے فرینڈز آپ سے پوچھیں ہاں سناو بچے کیا آپ ہاں سناو جو اس طرح بھی آپ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں جناب سناو کیا ذرٹ آیا تمہارا کتنے نمبر لیے آپ کے اپ کے ایج فیلوس ہیں یا آپ کے کلاس میں ہی پڑھتے ہیں یا آپ سے آگے پیچھیں ہیں کلاس میں تو جناب امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے آپ نے اچھا پڑھنا ہے اچھا پرفارم کرنا ہے اور ان کو کونفیڈنس سے بتانا ہے جناب یہ دیکھو میں اتنے نمبر لیے ہیں میں نے اتنے دنوں میں سٹڈی کر کے یہ مارکس لے گیا ہوں ٹھیک ہے تو فرنڈ سے امبیرسمنٹ جو ہے وہ آپ نے اس سے اوائٹ کرنا ہے تو پہلا پوائنٹ پیرنس دوسرا پوائنٹ آ گیا ایک ہی لائن میں آپ نے لکھنا ہے کلاس پیلوس فرنڈس ٹیچرز اور ریلیٹیوز یا کزنز ٹھیک ہے تو یہ جب آپ پوائنٹس دیکھیں کہ آپ خود بہت کہیں کہ نہیں نہیں میں نے سٹڈی کرنی ہے میں نے امبیرسمنٹ سے بچنا ہے اور اپنے پیرنٹس کے ڈریم کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں آپ نے لکھنا ہے میڈرین ٹھیک ہے آپ کا ڈرین کیا ہے آپ آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا چھوڑ دیں آپ کی کیا تیاری ہے آپ زیرو پرسن پہ ہے ٹین پرسن پہ ہے نائیٹی پرسن پہ چھوڑ دیں آپ ایک منٹ کے لئے امیجن کریں آپ کے اپنا خواب کیا ہے آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنا سوچا ہوئے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے میں نے پرفیسر بننا ہے ٹیچر بننا ہے جس بھی فیڈر میں جانا ہے کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا تو جنب اس خواب کو ذرا ذہن میں رکھ کے تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی سٹرگل کریں ایک ماہ ہے یا ڈیڑھ ماہ ہے یا ایک ماہ سے بھی کم ٹائم ہے تو آپ اس کو خواب کو ذہن میں رکھیں کہ میرا یہ صرف ایک ماہ میں تھوڑی سی محنت کرنوں تھوڑی سی سٹڈری کرلوں ٹائم نکال لوں تو انشاءاللہ میرا خواب پورا ہونے میں دوری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنے ڈریم کو ذہن میں رکھیں اگر آپ نے اس ماہ میں محنت نہ کی یہ ٹائم گزر گیا پیپر میں آپ نے اچھا پرفارم نہ کیا تو آپ کے خواب کا کیا بنے گا آپ کس دیول پہ ہوں گے آپ یہ سوچئے تو اگر آپ اچھی پوسٹ پہ لگنا چاہتے ہیں اچھا فیوچر اپنا برائٹ چاہتے ہیں تو آپ پلیس محنت کرو پوائنٹ یہ لازمی لکھو می ڈریم می ڈریم بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس سے دیکھے آپ کو خود بہت موٹیگیشن ملے گی کہ میں نے اپنا خواب جو ہے وہ ضرور پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میرے اپنے پرسنل ٹریکس ہیں میں بھی ایسے ہی کرتے تھے جب بھی ایکزیمز میرے پاس ہوتے تھے آس پاس تو میرے دماغ گھومتا تھا کہ میں نے کام نہیں کرنا یا کچھ مطلب ہوتا ہے رجحان جو آئی در ہو جاتا ہے سٹڈی سے ہٹ گئے تو پھر وہ یہ پوائنٹس لکھ کے رکھتی تھی یہ سارے پوائنٹس کے یہ ان کو دیکھیں مجھے تھوڑا سی موٹیویشن میٹتی تھی کہ نہیں نہیں میں نے پڑھنا ہے بس تھوڑا سا ٹائم ہے میں اتنا ٹائم میں گزار لوں میں پڑھنا پھر فری ہی ہوں ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس سے پھر میں کافی موٹیویشن ہوتی تھی اچھا فورٹ پوائنٹ پہ آپ نے لکھنا ہے ڈگری یا ریزرٹ آپ دیکھیں ڈگری یا ریزرٹ سے آپ کو کیا ملے گا ڈگری یہ ذہن میں رکھیں جیسے ہی آپ کا ریزرٹ آ گیا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا جو بھی آپ کا ریزرٹ آیا وہ ایک ڈگری جو ہے جو آپ کا ریزرٹ کارڈ ہے اس میں فکس ہو جائے گا وہ وہی رہے گا لائف ٹائم بلکل چینج نہیں ہوگا تو اچھا ہوا تو بہت اچھی بات ہے بڑا ہوا تو پھر وہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلے گا آپ کو ہر بار ہر جگہ ایمبریسمنٹ ہوگی اس کی وجہ سے کہ آپ سے کوئی پوچھے گا جناب آپ کے میٹرک میں کتنے مارک سے جناب اگر فور ایجیمپل اس کلاس کے یا جو بھی آپ جس بھی لیول میں ہیں اس ٹائم اس کی ڈگری ایرزرٹ مانگے تو آپ دیتے ہوئے فخر محسوس کریں کہ میرا اے پلس گریڈہ یا اے گریڈہ فخر سے بتائیں نہ کہ آپ چھپاتے پیریشر مندہ ہوں اس میں تو میں سپلی تھی اس میں تو میرے مارکس اتنے کام تھے میں مشکل سے ہی پاس ہوا ہوں تو وہ ڈگری ایرزرٹ کارڈ آپ نے اچھا بنانا ہے اپنی محنت سے اس کو لو دا ایوریج نہیں لے کے جانا یا فیلیر کی طرف نہیں جانا آپ کی آپ کی میریٹ پہ بہت فرق ڈالے گا ہر دفعہ جب بھی آپ کسی بھی چیز پہ پوسٹ پہ پلائی کرتے ہیں میریٹ بنتا ہے تو آپ کے میٹرک کی بات کر لیں ایپ فیسی کی بات کر لیں آپ جو بھی کلاس میں اس کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ میریٹ بنتا ہے تو آپ نے اس میریٹ کو اچھا بنانا ہے سٹڈی کریں پڑھیں اچھے مارکس لیں اور آپ کے ڈگری میں اچھے مارکس لکھے جائیں نہ کہ بڑھے ٹھیک ہے تو یہ آپ پوائنٹ لکھ لیں فور پوائنٹ ڈگری یا ڈرزرڈ کارڈ ٹھیک ہے سو ڈیٹ جب آپ اینٹری ٹسٹ کے لئے اپلائے کریں یا جو بھی اپلائے کریں آپ کا جب بھی میریٹ بنیں یا جب بھی آپ کو مارکس دکھانا پڑیں سو ضرور محنت کریں سٹرگل کریں سو ڈیٹ آپ کا ڈرزرڈ کارڈ اور آپ کی ڈگری پہ اچھے مارکس لکھے جائیں اور آپ کو آئندہ لائف میں فیچر لائف میں شرمندانہ کریں آپ کا فقر بنیں ٹھیک ہے اچھا جی فیفت پوائنٹ لکھیں ڈرزرڈ اناؤنسمنٹ یہ ڈرزرڈ اناؤنسمنٹ پوائنٹ آپ کو یاد دلائے گا کہ جس دن آپ کا ڈرزرڈ اناؤنس ہونے والا ہوگا ایک دن رہتا ہوگا دو دن رہتا ہوگا کہ نیوز آئے گی جناب ریزرڈ اناؤنس ہونے کل پرس اناؤنس ہونے تو پھر آپ دیکھیں آپ کی فیلنگ کیا ہوگی اگر آپ نے اچھے اگزیم نہیں تو میرا ای پلس ویڈ یا ای گریڈ لازمی آنا اگر آپ نے محنت کی ہوگی پڑھائی کی ہوگی لیکن ایک منٹ کے لیے سوچ اگر آپ نے بلکل پڑھائی نہیں کی ہوئی ایو پہ آپ پہ 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 دے کے آگئے تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوگی جب آپ پتہ ہوگا کہ جناب کل میرے ریزرٹ آناؤنس ہونا ہے آپ چھپتے پھریں گے پیرنٹ سے ریلٹیو سے پوچھ نہ لیں کہ آپ ریزرٹ ہے کل تو کیا ریزرٹ آیا یا جب ریزرٹ آناؤنس ہو گیا اور آپ کے مارکس بہت ڈاؤن کس طرح سے فیس کریں گے اور اپنی آنے والی لائف میں جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو کہ کہاں کہاں جا کے آپ پاس سکس پوائنٹ لکھیں only one month اب اس کو آپ نے update جانا ہے only 15 days only 4 days یعنی کہ اپنے days ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ mention کرتے جاؤ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹری جائے جب اتنا ٹائم رہ گیا اتنا ٹائم رہ گیا صرف ایک مہینہ ہے میرے پاس صرف میں نے ایک مہینہ بیٹ کے اچھے طریقے سے پڑھائی کر کے ہی چھوڑ رہے ہے اس کے بعد میں فری ہوں چھوٹی ہے جو مرضی ایکٹیویٹی جو آپ کرنا چاہے دل کر رہے سو نیند بہت آرہی ہے موبائل یوز کرنا چاہ رہے ہیں گیم سکیل نا سکون دینے والی بات ہے بس آپ نے تین سبجیکٹ سے تیاری کرنی چار سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے نہ انگلیش کا برڈن نہ اردو کی ٹینشن نہ پاک سٹیڈی نہ اسلامی آج صرف یہ تین یا چار سبجیکٹ جن کی تیاری کرنی ہے ایک مہینہ یا پنرہ دن کے پاس بس صرف اتنے دن سبر کر لو مہنت کر لو اس کا پھال انشاءاللہ ساری زندگی کھاؤگے اگر اچھی تیاری کر لی تو تھوڑی یہ سوچو کہ بس میرے پاس اتنا ٹائم ہے بس اتنے دن کی ٹائنشن ہے اس کو جلدی سے سٹیڈی کر لو مہنت کر لو سیونت سکیور یور فیوچر ٹھیک ہے می فیوچر اس کا پوائنٹ دکھ لیں می فیوچر جناب فیوچر کے بارے میں سوچو فیوچر میں آجاتا سب سے پہلے آپ کی سٹیڈی جب فور اگر میٹرک میں جا رہے ہیں فیسی میں بی ای بی ای بی ای ماشتر کرنے جا رہے ہیں یا آپ پروفیشنل لائف جوائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں اگر آپ نے مارک چلے گئے آپ کا میریٹ بنا نام نہ آیا تو یہ سب سوچیں آپ کا فیوچر کتنا خراب ہو جائے گا آپ نے ڈوکٹر بن ناؤ گا آپ مارک میریٹ نہ بن پا یا پھر آپ کیسے فردر پروسیڈ کرو گے آپ نے پرفیشنل لائف میں جانا ہے یا آپ نے کسی کالج میں ایڈمیشن لینا آپ میریٹ ہی نہیں بنا آپ جس اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو لینا چاہ رہے ہیں میریٹ کی بیس پہ آپ ایڈمیشن ہی نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ جناب ایک مہینہ آپ نے بس اپنی توجہ نہ دی اور آپ کا خراب ہو گیا اس کی وجہ سے صرف ایک مہینہ اور پوری زندگی تو کتنا فرق پڑے گا جناب صرف اپنی اس فیوچر کے بارے میں سوچیں اچھا چلے فیوچر بھی سوچ لیا چلو اچھے کالج میں آپ مل جاتی جناب اچھے مارک سوچ فری میں سٹڈی کر پاتے ہیں پنجاب کالج کی بات کریں میں اپنی بات کروں مجھے ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ میرے مارک ستنے اچھ ہیں گے پنجاب کالج میں پڑھا پنجاب کالج کی فیز کتنی ہائی ہے سکولر شپ بیس پہ تو یہ چیزیں کتنی میرٹر کرتے ہیں اگر آپ آپ کے پیرنٹ فیز نہیں پی کر پا رہے آپ کی اچھے کالج کی مارک سکولر شپ ملے گی سکولر شپ ملے گی یہ سب باتیں سوچ اگر بات کروں تو آپ جب فیوچر میں آپ کی میرٹل لائف آئے گی آپ اگر آپ بوائے ہیں سن رہے ہیں آپ کے بچے ہوں گے آپ کی بیوی ہوگی تو ان کا فیوچر سکولر کرنے کے لئے آپ اچھی پوست ہونی چاہیے آپ کے اچھی جوب ہونی چاہیے تب بھی آپ ان کی خواہشات پورا کر پائیں گے تو دیکھئے بچوں کی بھی ہوگا آپ کی پوست اچھی ہوگی تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور اگر آپ کی فیوچر کی اور نہ ہو پائے آپ کی جو اچھی لیول کی نہ ہوئی آپ کسی لیبرنگ پہ آگئی یا کچھ اور محنت والے کام پہ آگئے آگر دینے کے بجائے لوگ آپ کو آرڈر دے آپ بجائے کسی کو حکم دے لوگ آپ پر حکم چلائیں اس بیس پر کہ آپ کی پوست نہیں اچھی تو اگر لوگوں پہ آرڈر چلانا ہے تو محنت کرو پڑھو صرف ایک مہینہ اور ایک اور فنی بات کرو اگر جب آپ کے بچے ہوں گے اگر فیمیل بھی بچوں پہ فوکس کریں پڑھائی کرو سٹڈی کرو آپ بھی نیچرل یونکے کچھ بنو تو جب آپ سے پوچھیں کہ ماما یا پپا آپ اس کلاس میں کتنے مارک سے آپ مجھے سٹڈی کرنے کو کہہ رہے آپ بتاؤ آپ کے کتنے مارک سے تو آپ کس طرح بتائیں پڑھ لے جناب پڑھ لے اچھ اس کے بعد دیکھئے ایٹ ایٹ پوائنٹ اس پہ لکھے سیلری یا انکم سیلری یا انکم ٹھیک ہے وہی بات آگئی سٹڈی کریں گے ایک مہینہ سٹڈی کر لے پڑھ لے اچھے مارک سائیں گے پھر جو بھی آپ کا نیکس مجھے بات میار سٹڈی دیکھ رہے ہیں میٹرٹ کے سٹڈی دیکھ رہے ہیں کالیج لیول سٹڈی دیکھ رہے ہیں یا بیچلر کے سٹڈی دیکھ رہے ہیں یا ماسٹر لیول سٹڈن دیکھ رہے ہیں وہ اس مارکس اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کی سالری اور انکم جو ہے آپ کی اچھی ہوگی سٹرانگ ہوگی تو آپ کے لیے آپ کو سوچی آج کل جس طرح ہم ہنگائی ہے جس طرح سے ہر بندہ روح رہا ہے ہنگائی کے حوالے سے آپ خود دیکھ لیجے آنے والی وقتوں میں کیا ویلیو رہ جائے گی پیسوں کی تو اگر آپ کی ہنڈسوم سالری ہوگی تو مہنگائی آپ کو کچھ نہیں کہے گی آپ اچھے پوست پہ ہوں گے تو مہنگائی آپ کو کچھ نہیں کہے گی آپ ڈاکٹر ہوں گے انجینئر ہوں گے پائلٹ ہوں گے جو بھی اچھی پوسٹ میں ہوں گے تو آپ کے لیے میں گئی کچھ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ اچھا کمائیں گے اچھا کھلائیں گے اپنے بچوں کو اپنی وائف کو یا اپنی ہزمنٹ کہہ اپنے لیے گرلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپورٹ کرتی ہیں تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا صرف ایک اس وجہ سے کہ اگر آپ کے یہ جو ریلٹیو جو آپ ڈگری ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ڈگری میں ڈگری اچھی آجیں گے مارکس اچھا آجیں گے تو تو ان سب پوائنٹس کو آپ نے ایک جگہ پہ لکھنا ہے ایک اپنی وال پہ جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں جو آپ کا سٹری ٹیبل ہے سٹری ٹیبل نہیں جو بھی آپ کا ایڈیا ہے پڑھنے کا وہاں پہ اس کو پوسٹ کر دے اس کو لگا دیں اس طرح کیورٹس میں لکھیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا آپ نے پہلا لکھ دینا ہے پیرنٹس میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں نمبر ون پہ لکھو پیرنٹس نمبر ٹو پہ لکھو کلاس پہ لکھو سٹیچرز ریلٹیوز اور فرینڈس نمبر تھری پہ لکھو مائی ڈریم نمبر فور پہ لکھو ڈگری ارزرٹ کارڈ نمبر فائی پہ لکھو ارزرٹ آناؤنسمنٹ نمبر سکس پہ لکھو ایٹھ پہ لکھو سیلری ہینڈسوم سیلری ہینڈسوم سیلری یا گوڈ پوسٹ اور مجھے بتاؤ کیا یہ پوائنٹس جو ہیں ایمپورٹر نہیں ہے موٹیویشن کے لیے یا پوائنٹس لکھ کے ایک جگہ پہ پیسٹ کر لو جہاں پہ آپ سٹیڈی کرتے ہیں جب بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ اس فوکس نہ کر رہا ہو سٹیڈی پہ آپ کا دل نہ کر رہا ہو سٹیڈی پہ آپ سٹیڈی ٹیبل کے پاس جانے سے بھی گبرا رہے ہو تو بس ایک نظر ان کو دیکھ لو آپ کا خود دل کرے گا پڑے کو انشاءاللہ اگر آپ کو اگر آپ سنسٹیو ہیں ان باتوں کو سمجھتے ہیں آپ میں سمجھنے کی حصہ ہے تو انشاءاللہ آپ خود سٹیڈی کی طرف باغ باغ کر آگے اور اچھے مارکس انشاءاللہ اس بیس پہ اچھے مارکس لوگے اگر آپ زیرو پہ ہو آپ اٹلیس ففٹی پرسن پہ جاؤ گے ففٹی پرسن پہ ہو اور حمدرہ ہندر پرسن پہ جاؤ گے اور اگر آپ کی تیاری ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہے تو پھر تو آپ ٹوپر ضرور ہوگے تو ان باتوں کو سوچئے ان باتوں کو نوٹ کیجئے ان باتوں کو روز دیکھئے جب سٹیڈی سے دل اٹھ جائے تو ضرور ان کو دیکھئے انشاءاللہ آپ کے مارکس اچھے آئیں گے اور پلیز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے میری باتیں اچھی لگی ہیں میرے پوائنٹس ایمپورٹن لگے ہیں موٹیویشن کے لیے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دو اپنے ان کلاس فیلوز اور اپنے تمام جو آپ کے چانے والے اگر آپ پیرٹس ہیں آپ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اپنے اپنے بہن بھائیوں یا اپنے کلزنز اپنے کلاس فیلوز سب کے ساتھ شیئر کریں جن کے لیے آپ اچھا چاہتے ہیں یا آپ کے جاننے والے جن کے بھی پیپرز ہونے والے ہیں تو ان کے لیے جو ہے بہت اچھا ہوگا وہ کم از کم آپ کی وجہ سے وہ پر پائیں گے اور اپنا فیوچر سکیور کر پائیں گے اور میرے باقی دو چینلز جو ہیں سور پیپر ویڈ نور اور یہ جو پیپر پریزنٹیشن ٹیپس اور میں تینوں کے نام لے رہی اور سکنیچر سٹائل ویڈ نور پلیز ان کو بھی سبسکرائب کر دیجئے آپ لوگ کی سپورٹ کی مجھے بھی بہت ضرورت ہے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں فالو کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو مجھے بھی سپورٹ ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے میری موٹیویشن یہی ہوتی ہے جس کی بیس پر میں آپ لوگ کے لیے پھر اور انفرمیٹیو ویڈیوز بناتی ہوں تو سپورٹ کیجئے شیئر کر دیجئے اپنا خیار رکھئے اور نیکس ویڈیو بتائیے کہ آپ کو اس وقت کونسی ویڈیو کی ضرورت ہے کونسی ٹاپک کی ضرورت ہے تو میں ضرور بناؤں گی اور انشاءاللہ نیکس ٹاپک جو ہے میرا یہی ہوگا کہ چپٹر ویڈ سٹڈی ایفیکٹیب لی کیسے کرنی ہے اس چیز تو ضرور دیکھئے گا تخیار رکھے گا اللہ حافظ